اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد تنویر گھل آپ دیکھ رہے ہیں تنویر سکس سکس فور یوٹیوب چینل آج میں آپ کو گاجر کا حلوہ یعنی گجریلہ بنانا سکھاؤں گا کس طرح آپ گھر میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس طرح گاجروں کو کٹ لینا ہے اچھی طرح پانی کے ساتھ دھو لینا ہے دھونے کے بعد اس کے بعد آپ ایک مولی کچر لیں گے اس طرح کا جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تقریبا آپ اس طرح گاجر کو پکڑیں گے اور اس کے اوپر اس طرح رگڑیں گے یہ میں آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھاتا ہوں اس طرح کا اس طرح آپ رگڑتے جائیں گے میں تھوڑی تھوڑی سکپ کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لیں لگ جائے کیونکہ اس کو کچرنے میں کافی دیر لگتی ہے میں تقریبا دو گاجریں کچر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں اس طرح کی نیچے سے ہو جائے گی میں نے یہ کافی زیادہ بنا کے رکھ لی ہے اس طرح آپ نے بنا کے ایک برتن میں ڈال لینا ہے بلکل سیم اسی طرح تو تقریبا آپ نے دس کلو گاجر کو اسی طرح کچر لینا ہے کچرنے کے بعد سب سے پہلے آگ آپ آگ جلائیں گے چولے میں کیونکہ آگ جلانے کے بعد آپ کو جو چیزوں بھی ضرورت پڑے گی وہ ہے دودھ اور کچری ہوئی گاجر یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو ہمارے پاستین برتن پڑے ہیں ایک میں گاجر ہے ایک میں دودھ اور ایک خالی ہے آپ دیچکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کڑھائی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پتیلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم گاجر ڈال رہے ہیں یہ تقریباً دس کلو ہے یہ آپ کسی برتن میں ڈال سکتے ہیں ہم اپنے دیچکے میں ڈال دیا آپ یہ دودھ پانچ لیٹر دودھ ہے یہ ہم اسی میں ڈال دیں گے ہماری ویڈیو کو ہینڈ تک لازمی دیکھنا کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ فیدہ مند ہوگی اب ہم چولے پہ دیچکے کو رکھ دیں گے سب سے پہلے پھر ہم اس میں چینی ڈالیں گے چینی حسب زیکہ جتنی آپ مٹھاس چاہتے ہیں اتنی آپ ڈال سکتے ہیں ہم تقریباً دس کلو میں آدھا کلو چینی ڈال رہے ہیں دس کلو گاجر ہے پانچ لیٹر جو ہے وہ دودھ ہے اور تقریباً آدھا کلو ہم چینی کا ڈال رہے ہیں چینی ڈالنے کے بعد فوراً چمچ کے ساتھ اس کو ہلا دیں گے اس کو اچھی طرح ہلا دیں گے ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسرائب لازمی کریں جی دوستو آپ ہم پدرہ منٹ کے بعد پھر دوبارہ چک کر رہے ہیں تو یہ تقریباً گرم ہو چکا ہے دودھ اور یہ تقریباً دھوانی کر رہا ہے پدرہ منٹ کے بعد آپ اس کو ہلا آئیں گے تھوڑا سا پھر ہم اس کو بند کر دیں گے ویڈیو ہم تھوڑ تھوڑ سکپ کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو یہ تو تقریباً پنتالیس منٹ ہو گئے ہیں پنتالیس منٹ کے بعد اس کی جو ہے پوزیشن وہ بہت زبردہ سے ہے اب عبال آنا شروع ہو گئے ہیں اس طرح عبال آتے رہیں گے آپ نے اس کا خاص کیا رکھنا ہے تاکہ وہ دودھ جو ہے وہ بہر نکل نہ آئے تو جی دوستو تقریباً تھوڑے دیر کے بعد یہ ہم نے پھر دیکھا ہے کافیات تک جو ہے دودھ خوشکونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر دیسی گھی ڈالیں گے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح آپ نے یہ دیسی گھی ڈالنا ہے آپ ڈالڈا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جس جس کا مزہ لینا ہے تو وہ دیسی گھی ہے دیسی گھی کا ٹیسٹ جائے وہ بہت زبردست ہوتا ہے وہ تو تقریباً سب کو پاتا ہے اب اس میں حسب زیک کا دیسی گھی ڈال دیں گے ہم دقریباً دو سے اڑھا چھمچ اس میں دیسی گھی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح ہلا دیں گے تاکہ دیسی گھی اس میں اسی طرح مکس ہو جائے اچھی طرح ایسے ہلاتے رہنا ہے اس کو ساتھ جو آگ بھی وہ بھی سیٹ کرنے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے بہت زیادہ ہے تو ہم اس کو جو ہے ہاف کر لیتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو آپ کو جلدی اس کو بنا کے دکھا دیں اس لئے ہم اس کو اوپر سے اٹھائیں گے اور تھوڑا سا جو ہے ایک کڑھائی کے اندر ڈالیں گے تاکہ جلدی اس کو جو نا پکایا جائے اگر اس کے اندر کھڑے رہا تو کافی دیر لگ جائے گی ہم نے کافی زیادہ بنایا اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا ہاف کریں گے جتنا آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنائیں اگر کس بات کی سمجھنا آئے تو آپ کومرس بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ کڑھائی میں ڈال لیں گے ہاف یہ ہم بلکل سادھا بنا رہے ہیں ان کے دودھ کے ساتھ ہم اس کو پکا رہے ہیں آپ اس میں میواجات بھی ڈال سکتے ہیں کھویا بھی ڈال سکتے ہیں کافی چیزیں اس میں ڈال سکتی ہیں لیکن ہم سمپل جو ہے وہ دودھ کے ساتھ اس کو پکا رہے ہیں ہاف اس میں ڈال لیں گے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اس میں ہم تھوڑا سگی بھی ڈال لیتی ہیں ہمارے چینل پر آپ کو ہر قسمی انفارمیشن ملے گی جس طرح کہ آپ چاہتے ہیں آپ کامٹس بورکس میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سے ویڈیوز چاہیے ہم اس طرح کے آپ کو ویڈیوز بنا کے پروائیٹ کریں گے تو ہم نے تقریباً یہ اتنا کافی ہے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا تاکہ ہر بات کی آپ کو سمجھ جائے کوکنگ کا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے کہ اس میں ٹیم بہت زیادہ لگتا ہے کیونکہ میرا سارا دن نہیں لگ گیا اس ویڈیو کو بناتے ہوئے تو آپ چھوڑے پر آکے اس کو ایسا ایسا ہلاتے جانا ہے کیونکہ پہلے بہت زیادہ تھا اس لیے وہ ٹیم کافی لگنا تھا اس پر تو ٹیم کی بجت کے لیے ہم نے تھوڑا سا اس کو ہاف کر لیا وہ کڑھائی کے اندر جو ویسے ہی جلدی بن جاتا ہے اگر آپ اس میں کھویا وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو جب اس کا دودھ خوشک ہو جائے تو اس طرح آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر اس میں کھویا وغیرہ تو جی دوستو اب یہ کافی حد تک یہ خوشک ہو گیا دودھ اس میں پانی بھی خوشک ہو چکا ہے آپ اس کو مزید خوشک کریں گے تھوڑا سا یہ تقریباً فینل ہو چکا ہے اب تھوڑا سا مزید اس کو حملاتے جائیں گے پندرہ منٹور لگائیں گے اس کے اوپر تو دوستو دیکھو اب اس کا کلر جو ہے کافی چینج ہو چکا ہے اس میں آپ الائچی وغیرہ ہی ڈال سکتے ہیں الائچی تو لازمی چیز ہے وہ تو لازمی ڈالنی چاہیے پہلے بھی ڈال سکتے ہیں بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی جب آپ چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو ایسا ایسا حلاتے جانا ہے کیونکہ الانہ اگر چھوڑ دیا تو یہ نیچے سے کڑائی کے ساتھ لگنا شروع ہو جائے گی اس کو ایسا ایسا حلاتے جائیں ہمارے چینل کو لازمی سبسرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور کومرس کریں اور دوستوں تقریباً فینل ہو چکا ہے بہت ہی زبردست اب ہم اس کو جو ہے اتار لیتے ہیں چولے سے اب ہم اس کو اتار کے کسی برتن میں ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہم کھائیں گے کھا کے آپ کو ٹیسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا ہمارا ہلوہ بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست کلر آیا اس کا اور اب ہم کھا کے دکھائیں گے آپ کو کس اس طرح کا اس کا ٹیسٹ ہے بسم اللہ بہت ہی کمال کا زبردست آپ ہی ہماری ویڈیو دیکھ کے اس طرح بنا سکتے ہیں مہنت تو کافی ہے لیکن ٹیسٹ بھی ویسا ہی ہے تو ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس طرح کی ویڈیوز آپ روز دیکھنے کو ملیں گے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک فوراں بہنچ سکیں ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت ملیں گے